خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں گرین شرٹس کبھی ہاکی کے ہیوی ویٹ ہوا کرتے تھے مگر آج عالمی ایونٹ سے بھی باہر ہیں جبکہ بھارتی ہاکی ٹیم ہم سے کئی آگے نکل چکی ہے اور اسی بارے میں بات کریں گے سابق اولمپین خواجہ جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ہاکی پلئیر رابیہ قادر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے خواجہ جنید صاحب پہلے آپ سے شروع کرنا چاہیں گے یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان میں ہاکی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بھارت ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کے پیچھے خواجہ جنید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی میں سن رہا ہوں ٹھیک ہے آپ سے جاننا یہ جاہیں گے کہ پاکستان میں ہاکی کی جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں آپ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ایک انسان کو ذمہ دار ٹھائیں تو وہ غلط بات ہوگی بیسیکلی یہ سٹیک ہولڈرز کا کام ہوتا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی عوامل شامل ہوتے ہیں آپ کی سپورٹس انڈسٹری ہے آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کی فیٹیشن ہے آپ کی سپانسرشپ ہے پاکستان ہاکی کا اگر میں یہ بات کہوں کہ ہمارا اکڈیمیا جہاں سے ہمیں بہت زیادہ پلیئر ملتے تھے کولیج، سکول، یونیبسٹری وہ کوٹا نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہاں سے ایک پرسنٹ بھی پلیئر نہیں مل رہے اور پھر ہاکی ایک بہت ایک پینسیو گیم ہے کلب ہاکی نے ہاکی کو زندہ رکھا ہوا تھا کلب ہاکی اس وقت پاکستان میں آل موسٹ ڈیلیٹ ہو چکی ہے تو یہ کافی عوامل ہے جس کی وجہ سے کم ہو بیش یہ تین ڈیکٹس میں تیس سالوں میں ہاکی اس ٹیٹ پہ پہنچی ہے اور کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاکی کو ایک روڈ بیٹ یا لانگ تم پلین کے ساتھ آگے لے کے نہیں جائے گیا ابھی اس وقت میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے مجودہ ابھی کل سینٹر کونٹیکٹ دیے گئے ہیں پلیئرز کو تاکہ وہ موٹیویٹ ہو اور ینگسٹرز بھی دیکھیں کہ ہاکی میں فائنیلشل ایڈوانٹیجز بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چار سے پانچ سال جو ہیں اگر ہم اسی موٹیویٹشن سے کام کریں تو واپسی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مرسد رابیہ قادر بھی موجود ہے رابیہ آپ بتائیے گا آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے ہاکی کی یہ حالت ہو گئی ہے کل تک کے حکمران آج عالمی ایونٹ سے بھی باہر ہیں جی زمیداروں کی آپ اگر بات کریں تو یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے اور یہ جسے کہتے ہیں چیزیں بننے میں لانگ ٹرم پلان چاہیے تو چیزیں خراب ہونے کے لیے کافی ٹائم لگایا یہ کافی دیر سے یہ سب ہو رہا ہے کہ ہماری ہاکی بلکل نیجے چلی گئی ہے پہلے جو ہم آپ نے پاکیچ چلایا وہ میں سن رہی تھی اور وہ بہت ہماری شاندار کامیابی تھی وہ بہت سوٹ لیول پہ تھی اب ہاکی اوٹو چٹو پہ ہوتی ہے اب ہمارے پاس فسیلیٹیز اگر ہے تو ان پر ادھر کام بہت کم ہو رہا ہے ہمیں کسی ایسے ہم اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں بہت سے ادارے آپ کو اس کے چاہ سکتے ہیں شامل ہیں اس میں سب کا حصہ ہے ہاکی کو اس حال تک پہنچانے میں تو اگر ہماری گراسیوٹ لیول اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کام کیا جا اور اہستہ آہستہ یہ کام ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پہلے اپنی بیسٹک سب بہتر کرنی پڑیں گی ہمارے گراسیوٹ میں ہمارے سکول کالوجیز میں یہ نہیں ہے کب سے بڑھ کر ہمارے پاس ہاکی کے کام پیٹیٹر ہی نہیں ہے کامپیٹیشن ہی نہیں ہے ہاکی میں لڑکوں میں تو آپ دیکھیں کہ ٹیلنٹ کہاں سے سامنے یہ ایک بہت لنبی پلاننگ کی ضرورتا اور میرا خیال ہے کہ اگر اس پر ایک ڈریکشن سے پلاننگ سے کام کیا جا اور آہستہ آہستہ یہ کام ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج بات کریں کہ جی علمکس ختم ہو گئی یا جی علمکس ہم مزید بہتر ہوں گے ہم آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے ٹائنگ لگے گا چیزوں کو چیزوں کو چال کا آپ ایک پلان کریں اور میری نظر میں وہ شورٹ ٹم پلان ہوگا ٹین ایرز بہتر پلان کرنا ہے جس میں آپ کی گراہ سوپ لیول سے جو ہیں لوگ آنا شروع ہو اور سب سے بڑھ کر جو پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کو جاب آویلیبلیٹی ہو ان کے پاس ارمین کا کوئی ذریعہ ہو ہمارے کامک میں انڈرسٹ پیدا ہو لوگوں کا تو وہ سامنے آئیں گے ٹائنگ ٹھیک ہے رابیہ آپ لانگ ٹرم پلان کی بھی بات کریں اور شورٹ ٹرم پلان کی بھی بات کریں اگر ہم لانگ ٹرم پلان کی بات کریں تو کس طرح سے اس کا آغاز ہونا چاہیے کہ آگے جا کر ایک بار پھر پاکستان کا قومی کھیل ہے ہاکی تو ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں جی بہت زبردست آپ نے ہمارے ہر چیز پر پاکستان میں ہوتا ہے کہ فوراں فوراں وہ کام ہو جانا چاہیے جی فوراں وہ مل جائے تو لانگ ٹرم پلان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ہماری ہسٹری دیکھیں ہمارے سکول میں کالجز میں ہاکی ہوتی تھی لوگوں کو پیشن تھا لوگ کھیلتے تھے ورلٹ اپ جیتے تھے اولمپک چیتے تھے لوگ کھیلتے تھے اب آپ جائیں آپ کسی بھی کالجز میں چلے جائیں وہاں پر سپورٹ ہوئی نہیں سپورٹ بن کر دیئے جائی ہے وہاں پر کوئی ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے سپورٹ کا ایون ہمارے پاس اکیڈمیز نہیں ہیں ہمیں بیسک اپنی چھیک ہے رابعہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پروپر فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا خواجہ صاحب آپ کیا کہیں گے پروپر فیسلیٹیٹ کیا جائیں تو چیزیں بہتر ہوں گی کس طرح سے آغاز ہو اس کا دیکھیں گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں کوئی کافی عوامل ہیں اگر آپ دیکھیں تو سائنٹیفک اپروچ جس میں ہم سیکالوجیس فیڈیولوجیس شولوجیس بائیو مکینیس نیوٹریشنیس ان کی ہمیں سرویسل دینے پڑے گی یہ سب پرفارمنس انہینسنگ فیکٹرز ہیں اب ہی ہم لوگ صرف آرٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جو پلیر اچھا ہے اور وہ آر کے گراؤنڈ میں ایکزیکیوٹ کا جب ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی سائنٹیفک بیٹا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اس میں میں سوائی تو کہ پلیر کوئی گروف کرنے میں آسانی ہوں گی یہ ایک ایسپیکٹ ہے لیکن پلیر کے اوپر کمپیٹیشن ڈیویلپ کرنا آپ کے خیال میں گراس روٹ لیول سے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے توجہ نہیں دی جاتی اسی لیے ہماری ہاکی کا یہ حال ہمارے صدق موجود تھیں انٹرنیشنل ہاکی پلیر رابیہ قادر اور خواجہ جنیز صاحب ہمارے صدق موجود تھے سابق اولمپین ہے جی خواجہ صاحب کیا فرما رہے تھے آپ کنٹینیو کیجئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جو ٹیکنالوجی ہی ہے ہم اس پہ بہت پیچھے ہیں اس کو تمام جو ڈیویلپ نیشن ہیں جو ہاکی میں ٹاپ لیول پہ ہیں وہ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ڈیٹا بیس کرتی ہیں اور پلیرز کی جو میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینچیل اس کو ڈیٹیٹوٹ لانے میں ہیلپ کرتی ہیں اسی طرح کلپ ہاکی کو واپس لانا پڑے گا اکیڈیمیا میں سپورٹ سپوٹا بحال کرنا پڑے گا اور پلیرز کے روزگار کا ہمیں ایک ریگولر اور جو ہے نام اس کی سیکیورٹی دینے پڑی ٹھیک ہے خانجہ چنیت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت اور رابیہ قادر انٹرناسل پیئر ہیں آپ کا بہت شکریہ